نہیں پوچھ رہا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ لازٹ ٹائم ہم نے سٹارٹ کیا تھا سیونٹین چپٹر اور آج ہم نے ڈسکس کرنا اس کا ریمیننگ پورشن آف سیونٹین چپٹر وچیس کوارڈینیشن اینڈ کنٹرول اور کوارڈینیشن اینڈ کنٹرول کا ہم نے نروس کوارڈینیشن والا پورشن ڈسکس کرنا ہے آج کے لیکچر میں اس کے جو مین کنٹنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو گئے ہیں سکرین پہ آپ دیکھ لیجئے ٹائمکس فرام سیونٹین چپٹر انکلوڈیڈن ای ٹیسٹ سیونٹینیشن آفتہ انکلوڈیڈ ٹائمکس اور اس کے بعد موسٹ پرابیبل کوسٹن فرام دیٹ پورشن آفتہ چپٹر ہم ڈسکس کریں گے اور پھر پریویسلی آس کپسٹن ہم دیکھیں گے جو کہ جبس ایمکیٹ بائیولوجی میں نے دی ہے اس میں منشن بھی ہیں وہی سے میں نے لیے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں گے ان کو اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سیونٹین چپٹر میں سے کون کون سے ٹاپک آپ کے سلیبس میں انکلوڈیڈ ہے یہ صرف نروس کوارڈینیشن والے ٹاپک میں نے یہاں پہ منشن کیا ہوئے ہیں سب سے پہلے اس میں ہم دیکھیں گے کیونکہ یہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے اور اس کے بعد ہے جی ایکسپلین سی این ایس انگلوڈنگ فور برین میڈ برین اور ہائن برین اس کی آج ہم ڈیٹیل ڈسکیشن کر لیں گے پھر ایکسپلین پریفیرل نروس سسٹم اور اس ٹائپس یہ کل کے لیکچر کا پارٹ ہوگا اور پھر نروس جو نیوران نے نیوران کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہم لازٹ ٹائم پڑھ چکے ہیں پھر ڈسکس نروس ڈیس آڈرز یہ نیکسٹ لیکچر کا پارٹ ہے اور یہ سب کچھ جو ریمیننگ پورشن ہے یہ کل کے لیکچر کا پارٹ ہوگا انشاءاللہ اور ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی آج سب سے پہلے ٹائپس آف نروس سسٹم یہ جو ٹائپس آف نروس سسٹم ہے جو کہ آگے اس لیور سے مینشن ہے ایکچولی جو ہیڈنگ آپ کی بک میں وہ ہے ایوالیوشن آف نروس سسٹم لیکن اسی ایوالیوشن آف نروس سسٹم میں آپ پڑھیں گے کہ دیز آر دے ایکچولی ٹائپس آف نروس سسٹم ایس ویل ایس دیز آر دے ٹو ڈیزائن آف نروس سسٹم جو ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تو ٹائپس آف نروس سسٹم میں سب سے پہلے ڈیفیوز نروس سسٹم میں اور اس کے بعد سینٹر لائیو نروس سسٹم یہ دو نروس سسٹم کی ٹائپس ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا روین ٹین چپٹر کی طرف ہم جاتے ہیں تو آپ نے پڑھا تھا کنگڈم اینی میلیا میں جو فرسٹ فائلوم ہے کون سا ہے جی انچی آواز میں بولیں گے فائلوم پوری فیرہ اور فائلوم پوری فیرہ میں نروس سسٹم پڑھا ہے آپ نے کچھ آپ نے وہاں پہ ایک لائن پڑھی تھی کہ موسٹ پرابربل ہے کہ ان میں کچھ نیوران ٹائپ سیلز ہیں جو ان میں وارٹر فلو کو کنٹرول کرتے ہیں تو جو فرسٹ فائلوم ہے کنگڈم اینی میلیا کا اس میں کوئی نروس سسٹم نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو سیکنڈ فائلوم ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں فائلوم سیلن ٹریٹا اور نائڈیریا تو فائلوم سیلن ٹریٹا میں نروس سسٹم ایوال ہویا فسٹ ٹائم اور وہ بہت ہی سمپل نروس سسٹم ہے جس کو ہم ڈیفیوز ڈائپ نروس سسٹم کہتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو نروس سسٹم ہے کسی بھی اینیمل کا یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا جو سٹرکچر ہوتا ہے اس کا جو ڈیزائن ہوتا ہے کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا لائف سٹائل کیسے جیسے ہم ہائیڈرا کی اگزمپل لیتے ہیں تو ہائیڈرا ایک پولک فارم میں اگزسٹ کرنے والا نائڈیریا نے یہ موو نہیں کرتا سیڈنٹری ہوتا ہے تو اس کو ہر سائیڈ سے اینیمی اس پہ اٹیک کر سکتا ہے کسی ایک سائیڈ سے سپیسیفیکلی اٹیک نہیں کرتا اور پھر یہ آپ کو پتا ہے اپنی ڈائریکشن بھی چاہیے نہیں کر سکے گا تو اس کو ایسا نروس سسٹم چاہیے جو ہر سائیڈ سے آنے والے اینیمی سے اس کو بچا سکے اس کی پریکاشنز اس کو دے سکے اور دوسری طرف سے اس کی جو پرے ہیں وہ بھی ہر سائیڈ سے آ سکتی ہے تو لہٰذا پرے اور اینیمی دونوں کے لیے اس کا نروس سسٹم ایسا ڈیزائن ہونا چاہیے جو ہر سائیڈ سے اس کو کیا کر سکے اویر کر سکے انفارمیشن دے سکے تو اس لیے اس کا نروس سسٹم پورے کا پورا اس کی کسی ایک جگہ پہ آئیز لکیٹڈ نہیں ہے کسی ایک جگہ پہ کوئی اور جو ہے کیمو ریسپٹر موجود نہیں ہے تو اس کا بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے ہیبیٹ ایڈ کے لیے آس سے اس کا جو نروس سسٹم ہے وہ بہت ہی اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے اب اس کے بعد نیکس جو جب ہم پلیٹی المنتز کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ نروس سسٹم ٹرو نروس سسٹم ایوال ہو گیا کہ وہاں کا جو پلیٹی المنتز کا نروس سسٹم ہے وہ کیا ہے سینٹرلائز نروس سسٹم اور اسی لیے اس فائلم میں ایک لائن آپ نے پڑھی ہوگی کہ نروس سسٹم فرسٹ سینٹرلائز نروس سسٹم فرسٹ سیوال ویند پلیٹی المنتز تو پلیٹی المنتز تو کارڈیٹ سب میں کون سا نروس سسٹم پایا جاتا ہے سینٹرلائز نروس سسٹم جبکہ نائیڈیرین میں کون سا نروس سسٹم ہے ڈیفیوز نروس سسٹم اور سپنجز کے اندر کوئن سا نروس سسٹم ہے کوئی نروس سسٹم نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ان میں تو سسٹم ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ان میں کیا نہیں ہے ٹیشوز نہیں ہے دیار ملٹی سیلولار بٹ دے لیک ٹیشوز جب ٹیشو نہ ہو تو پھر آرگن نہیں بن سکتے اور جب آرگن نہ ہو تو پھر آرگن سسٹم نہیں بن سکتے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی دیفیوز نروس سسٹم کیسا ہوتا ہے اور اس میں ہم ایکزمپل لیں گے ہائیڈرا کی اور اس کے بعد ہم سنٹر لائل نروس سسٹم میں ایکزمپل لیں گے پلین ایڈیا کی جو کہ ایک پلیٹی اگمتل سے اور اس کے بعد ہم ہومن کا سنٹر لائل سسٹم دسکاس کریں گے سب سے پہلے ہم ہائیڈرا کی ڈائیگرام ٹیشوز لیں گے ہائیڈرا ہے ڈپلو بلاسٹریک نائدریا اچھا جی اس کی ایکٹوڈرم میں یہ اور یہ اس کی انڈوڈرم میں اس میں اگر آپ نروس سسٹم دیکھیں اس کا تو یہاں پہ نیوران ہے یہ اچھا ہائیڈرا میں ہیڈ ہوتا ہے ہائیڈرا میں کوئی پرابر ہیڈ نہیں ہے اور جس اینیمل میں پرابر ہیڈ نہ ہو تو اس میں برین ڈیویلپ نہیں ہو سکتا اس میں یہ جو ریڈ میں نے شو کیے یہ والی جگہ گینگلیاں ہے گینگلیاں آپ سمجھتے ہیں کلسٹر آف سیل بارڈی آف نیوران اور یہ نیوران کی ایکسان اور اسی طرح ادھر ڈنڈرائٹ سے اچھا ہائیڈرا کا نروس سسٹم کیا ہے کہ نیٹ ورک آف نیوران ہے ان دا ہول بارڈی اور یہ جو نیٹ ورک آف نیوران ہے یہ کام پہ پر پریزنٹ اس کی لوکیشن کیا ہے یہ آپ سے کوئیسن پوچھا جا سکتا ہے اور یہ جو ایکٹوڈرم اور انڈوڈرم کے درمیان نیٹ ورک آف نیوران ہے یہ کبھی بھی انڈوڈرم کے بلکل اندر نہیں جائے گا اور ایکٹوڈرم کے بلکل اندر نہیں جائے گا تو اس لیے ہم اس کو سپرفیشیل کہیں گے کیا کہیں گے اس کو سپرفیشیل نیٹ ورک آف نیوران ہے اچھا اس میں گینگلیاں آپ نے دیکھ لیے لیکن اس میں نرف نہیں ہوتی مین کے ڈینڈرائٹ اور ایکسان مل کے نرف نہیں بناتے تو لہٰذا آپ ہی کہہ سکتے ہیں ڈیفیوز نروس سسٹم میں ڈیفیوز نروس سسٹم لیک لیک برین اس میں برین بھی نہیں ہے اس میں نرف کارڈ بھی نہیں ہوگی سائرے نرف نہیں ہوگی تو نرف کارڈ بھی نہیں ہے ایسے جب کسی میں برین نہ ہو تو پھر آپ کبھی بھی ڈیفرنشیئیڈ نہیں کہا سکتے اس میں سنسری ایسوسیئیٹیو اور موٹر نیوران کونس ہے آگو بدہ نا جو فنکشنل ٹائپ سے نیوران کی وہ ہم کس بیس پہ کہہ سکتے ہیں اگر کسی انیمل میں برین موجود ہے تو جو نیوران برین میں موجود ہیں وہ کونسے ہوں گے وہ ایسوسیئیٹیو ہوں گے اور جو برین کی طرف میسج لے کے جائیں گے ان کو کیا کہیں گے سنسری اور جو اوے فرام برین ٹوورڈز ایفیکٹر میسج لے کے جائیں گے ان کو موٹر کہیں گے تو جب برین نہ ہو تو پھر آپ سنسری ایسوسیئیٹیو اور موٹر نیوران کس بیس پہ کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے نا تو ان دیفیوز ٹائپ نرورس سسٹم you can't differentiate between سنسری ایسوسیئیٹیو اور موٹر نیوران ان میں سب نیوران کا ایک جیسا فنکشن ہے جس طرح کال میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان میں نیوران سپیسیفک نہیں ہوتے تو ریسیو پارٹیکولر سٹیمول آئے تو پھر ان میں کیا ہوتا ہے ایوری نیوران work as a receptor for all the stimuli سمجھ رہے نا تو اسی لئے ایک سنڈیس اس نے لکھا ہے کہ اس میں کسی بھی نیوران کے ساتھ کوئی بھی سٹیمولس جس طرح مکینیکل کیمیکل کوئی بھی سٹیمولس آئے گا تو وہ اس کو ریسپانٹ کر دے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ سپیسیفک ہوگا اور وہ دوسرے سٹیمولس کو ریسپانٹ کرے گا اس کو نہیں کرے گا تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں ایک جو نائے ڈیریہ نہیں ہے جو ہائیڈرا آپ دیکھ رہے ہیں اس کی باڑی کا ہار پورشن جس سٹیمولس کو یہ پورشن رسپانٹ کر سکتا ہے اسی سٹیمولس کو یہ پورشن بھی کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کے نیوران سپیسیفک نہیں ہوتے فار پارٹیکولر ٹائپ آف سٹیمولائی اب اس کے بعد دیکھیں کہ کتنے ڈیفرنسز اس میں جب کوئی نیوران سپیسیفک نہیں ہے کسی پارٹیکولر ٹائپ آف سٹیمولائی کے لیے تو پھر اس میں رسپٹر آرگن نہیں بن سکتے کیا نہیں بن سکتے رسپٹر آرگن نہیں بن سکتے جس طرح ہماری ٹنگ ہے ایک رسپٹر آرگن ہے یہ کیوں بن گیا کیونکہ ٹنگ کے اوپر جو نیوران ہیں یا جو رسپٹر سیلز ہیں وہ ٹیسٹ کو کیا کر سکتے ہیں جی اس کو فیل کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے لیے سپیسیفک ہے اور نوز کے اندر نوز ہمارا کیوں ایک رسپٹر آرگن ہے کیونکہ اس کے اندر ایسے نیوران ہیں جو سمیل کو فیل کر سکتے ہیں تو اس میں اس طرح کی کوئی نیوران نہیں پائے جاتا ہے کوئی رسپٹر سیل نہیں پائے جاتے اس لیے اس کے اندر کوئی رسپٹر آرگن بھی نہیں ہے لیکن ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ اس کے کچھ نیوران ایسے ہیں کہ جو کچھ سٹیمولائی کو زیادہ ڈیٹیکٹ کرنے کی باور رکھتے ہیں اور کچھ کو کم لیکن وہ بلکل مارڈیفائیڈ نہیں ہیں ان سٹیمولائی کے لیے جس طرح ہم کہتے ہیں یا جو ٹینٹیکلز ہیں ان کے اوپر کچھ نیوران ایسے ہیں جو میکینیکل سٹیمولائی تچ اور پریشر کو زیادہ اچھی طرح سے ڈیٹیکٹ کرنے لیتے ہیں اس کمپیرر تو آدھر سٹیمولائی بٹ دی آرناٹ ریسپٹر دی آرناٹ مارڈیفائیڈ آنڈی فارٹاچ میکینیکل سٹیمولائی اچھا جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بات کریں پلینیریہ کی پھر اس کے بعد ہم ان کا کمپیررزن بھی دیکھ رہیں گے تو پلینیریہ ایک فلیٹ ورم میں اس کا یہ باڈی کا انٹیریر پورشن ہے جس میں آپ کو ہیڈ نظر آرہا ہے یہ والا اس میں ہیڈ میں یہاں پہ بائی لوگ برین ہوتا ہے یہ دو لوگز ہیں برین کی اور اس کے بعد یہ ایک نانگی چوڑنل نرف کارڈ ہے یہ دوسری نرف کارڈ ہے اور یہ لیٹرل نرف سے تو پلینیریہ میں کیا چیز آپ کو نظر آئی جی اس میں یہ برین ہے انٹیریر سائٹ آفتا باری پہ اور یہ لانگی چوڑنل نرف کارڈ ہے اور یہ لیٹرل نرف سے سارے انورٹی بریٹ میں ایک کامن کریکٹر پایا جاتا ہے جن میں سنٹرل آئی نرف سسٹم میں ان میں لانگی چوڑنل نرف سے ہوتی ہیں اور یہ دبل نرف کارڈ ہوتی ہے ان میں کبھی ہم سپائنل کارڈ نہیں کہتے ہیں کیونکہ ان میں سپائنس نہیں ہوتے ہیں اس لیے یہ دبل نرف کارڈ ہے انورٹی بریٹ میں وینٹرل سائٹ پہ نروس سسٹم ہوتا ہے اور دبل نرف کارڈ ہوتی ہے یہ پڑا ہوئے آپ نے تینچ اپنے تو یہ اس میں برین ہے یہ نرف کارڈ ہے یہ لیٹرل نرف ہے تو اس کے برین میں کون سے نیوران ہوں گے تھے اور اس کی نرف کارڈ میں کون سے نیوران ہوں گے سنسری اور موٹر نیوران ہوں گے لہٰذا اس میں اور اس کی باڈی کے انٹیریر سائٹ پہ ہائز ہے جو الیکٹرومیگنیٹک ریسپٹرز یہاں پہ موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ کیمیکل ریسپٹرز بھی موجود ہیں اس کی باڈی پہ اور اس کی باڈی پہ بہت سارے ایسے سیلز ہیں جو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں میکینیکل سٹیمول آئے وہ بھی تو لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ان کے ساتھ لین ایریا یہ جو اس کے اندر سینٹرلائز نروس سسٹم ہے سینٹرلائز اس کے لیے کہ اس میں سینٹرلائز نروس سسٹم موجود ہے which is a brain and nerve card اور اس میں کیا ہوتا ہے جی کہ اس میں سٹیمول آئے کو یہ کیا کر سکتا ہے ڈیٹیکٹ بھی کر سکتا ہے اس کو ریسپانڈ کر سکتا ہے وہ کریکٹر اس میں بھی پائے آجاتا تھا لیکن اس میں پرابر اس کے لیے سینٹرلائز نروس سسٹم کے کریکٹر کو اگر ہم سمرائز کریں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ سینٹرلائز نروس سسٹم brain and nerve card is present and then ریسپٹر آرگنز are present many نروس are modified for particular type of stimuli اور اس میں اور کیا کریکٹر you can differentiate between سینٹرلائز نروس اور اس میں سب سے ایم بات اگر آپ کو اس کا transverse section پتا ہو کس کا پرینیریا کا تو اس میں یہ ایکٹوڈرم ہے اور اس کے بعد یہ انڈوڈرم ہے اور ایکٹوڈرم اور انڈوڈرم کے بیٹ میں جو میزوڈرم ہوتی ہے وہ کیا بناتی ہے پیرن کاہم آر میزن کاہم اچھا اس میں جو نیوران یہ جتنی بھی نرس موجود ہیں وہ ساری نرس اپیڈرمس کے نیچے ہوتی ہیں کس کے نیچے ہوتی ہیں اپیڈرمس کے نیچے ہوتی ہیں دی پلیکسز آف نرس ہم ان کو کہتے ہیں جو کہ اگر اس کو آپ ہائیڈر سے کمپیر کرو تو اس میں جسٹ کیا ہوتا ہے ایک سپرفیشل نیٹ ورگ ہوتا ہے جبکہ اس میں آپ دیکھیں تو اس میں اپیڈرمس کے نیچے جو نرس کا نیچے وہ یہاں پہ موجود ہیں لیکن وہاں سے کچھ نرس نیچے پیرن کاہم میں بھی گئی ہوتی ہیں اب اگر ہم ان دونوں کو کمپیر کریں تو ان کیس آپ ڈیفیوز نرس سسٹم برین اور نرف کارٹ نہیں ہے سنٹر لائن نرس سسٹم میں برین بھی ہے نرف کارٹ بھی ہے اس میں ریسپٹر آرگن نہیں ہے جبکہ اس میں ریسپٹر آرگن بھی موجود ہے اور اس کے بعد اس میں سپرفیشل نرف نیٹ ورگ موجود ہے اور اس میں ڈیفیوز جو ڈیپ نرس پلیکسز بھی موجود ہے سمجھ گئے جی اس کے بعد ہم جاتے ہیں کس کی طرف ہومین کے نرس سسٹم کی طرف ہومین نرس سسٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہومین میں کون سا نرس سسٹم ہے ہومین نرس سسٹم کو ہم سنٹر لائن نرس سسٹم کہتے ہیں کیونکہ اس میں برین اور سپائرل کارٹ موجود ہیں تو ہومین نرس سسٹم کی سب دوین اگر آپ دیکھیں تو اس میں سنٹر لائن نرس سسٹم ہے اور پیریفیرل نرس سسٹم ہے اور یہ جو سنٹر لائن نرس سسٹم ہے یہ کنسس دبتا ہے فردر برین اور سپائنال کارٹ پہ اور اسی اق methěرہ پیریفیرل نرس سسٹم کو فردر ہم دیکھیں تو یہ کس کا بنا ہوا ہے پیریفیرل نرس سسٹم سنسری اور موٹر نیوران کا اور یہ جو موٹر نیوران ہے موٹر نیوران پورے پیریفیرل نرس سسٹم کے ان کو اگر دیکھیں تو یہ ایک سا سومیٹک نرس سسٹم بناتے ہیں اور کچھ موٹر نیوران آٹو نامک نروس سسٹم بناتے ہیں اور یہ جو آٹو نامک نروس سسٹم میں اس کی فردر دیوینز کیا کی جا سکتی ہے اس کو ہم کیا سکتے ہیں سمپتیٹک نروس سسٹم اور پیرا سمپتیٹک نروس سسٹم اس کی جو فنکشن ہیں گئے اس کو ہم ڈیٹیئر میں آگے دسکرس کریں گے یہ آپ نے سب دیوینز دیکھ لیں کس کی ہومن نروس سسٹم کی تو ہومن نروس سسٹم میں سب سے پہلے جس چیز کو ہم ڈسکاس کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہومن کا نروس سسٹم ہے اس کی پروٹیکشن کیسے کی جاتی ہے پروٹیکشن آف ہومن نروس سسٹم ہومن نروس سسٹم ہومن نروس سسٹم is protected by 3 different ways جو اس میں سب سے پہلا آپ کو پتا ہے کہ کرینیم اور دوسرا آپ بتائیں کیا ہے جی کرینیم کے علاوہ نیورل آرچز آف ورٹیبری آف ورٹیبر کامل یہ سنٹینس آپ کی بک میں ٹھیک نہیں ہے اس کو ٹھیک کر لیں ایک تو کرینیم جو ہمارے برین کی پروٹیکشن کرتا ہے اور اس کے بعد جو نیورل آرچز ہوتی ہیں نیورل آرچز یہ سٹرکچر ہے کہ اس میں ورٹیبری میں جو نروس کی پروٹیکشن کرتا ہے جو سپائنل کارڈ کی پروٹیکشن کرتا ہے اور اس کے بعد سیکنڈ جو ہے وہ منینجیس ہے اور ان کا بیم سٹرکچر بھی دیکھ لیتے ہیں 3 لیرز آپ منینجیس ہوتی ہیں اور اس کے بعد سی ایس 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 سیری ورہو سپائنل کیونٹ اور اگر آپ اس ایرڈ ڈائیگرام دیکھ لیں تو زیادہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ برین ہے ایک جنرل اہل بھی ہم لے لیتے ہیں برین کا اور یہ سپائنل کارڈ ہے جب سب سے پہلے ہم کہتے ہیں یہاں پہ کیا موجود ہے کرینیم اور یہاں پہ کیا موجود ہے ورٹی بری کرینیم پروٹیکٹ کرے گا کس کو برین کو اور ورٹی بری پروٹیکٹ کرے گا کس کو سپائنل کارڈ کو اور اس کے بعد مننجیز کی 3 لیرز ہیں یہ ایک لیر آپ دیکھ رہے ہیں مننجیز کی 3 لیرز کانٹینیوز ہوتی ہیں برین اور سپائنل کارڈ پر تو برین اور سپائنل کارڈ بہت ہارت پروٹیکٹڈ بائی 3 لیرز مننجیز اور اس کے بعد CSF اچھا جی یہ جو CSF ہے سیریبرو سپائنل فلیوڈ اس کے لیے تھوڑا سا آپ سن لیں کہ CSF کی کمپوزیشن ہم کہتے ہیں جس لائک بلڈ پلازما اب اس کو بلڈ پلازما اور اس کی کمپوزیشن ایک جیسی اس لیے ہے کہ برین اور سپائنل کارڈ کے اوپر جو کیپلریز کا نیٹورک ہے وہاں سے ان کے پور سے جب پلازما بائیر نکلتا ہے اور برین اور سپائنل کارڈ کی جو امٹی سپیسز ہیں ان میں جاتا ہے تو اسی پلازما کو ہم کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں سیریبرو سپائنل فلیوڈ کیونکہ وہ سیریبرو اور سپائنل کارڈ کے اوپر موجود ہے اس لیے اس کو ہم سیریبرو سپائنل فلیوڈ کہتے ہیں اسی طرح کی ایک اور ایک 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 سپائنل فلیوڈ آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہماری بارڈی میں کیپلریز سے جب پلازما بائیر نکلتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرسٹیشن فلیوڈ کیونکہ وہ انٹرسٹیشن میں چلا جاتا ہے اور وہی پلازما انٹرسٹیشن فلیوڈ سے جب نکل کے لیمفیٹک ویسل میں جاتا ہے تو پھر اسے کیا کہتے ہیں لیمف کہتے ہیں چیز تو ایک ہی ہے اب اس کا مطلب ہے یہی بلیڈ پلازما ہے یہی انٹرسٹیشن فلیوڈ ہے یہی لیمف ہے اور یہی سیریبرو سپائنل فلیوڈ ہے اب اس کے بعد جی یہ جو سی ایس ایس پہ یہ کہاں پایا جاتا ہے مارے برین میں سپائنل کارڈ میں اس کی لوکیشن کیا ہے تو اب ایک سنٹنس اگر اس کو آپ ریوائز کر لیں کہ آپ نے پڑھا ہے کہ ہومن از اکارڈٹ اور کارڈٹ سب کا ایک جنرل کاریکٹر ہے کہ ان کا نرمو سسٹم دارسل سائیڈ پر پایا جاتا ہے اور ہالو ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے جی دارسل سائیڈ پر ہوتا ہے اور ہالو ہوتا ہے تو ہالو والی بات اس سے پہلے شاید آپ کو نہ بتاؤ یہ جو ہمارا سپائنل کارڈ ہے سپائنل کارڈ کی اندر پورے سپائنل کارڈ کے اندر ایک لانگی چونل کینال ہوتی ہے جس کو نیورن کینال کہتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا جو برین ہے اس میں جگہ جگہ پہ چھوٹی چھوٹی کیوٹیز ہیں جن کو ہم ونٹری گنز کہتے ہیں ونٹری گنز اب یہ جو کیوٹیز ہوئی ہے جو تینال ہے اس کی وجہ سے ہمارا نرمو سسٹم کیا ہے جی ہالو ہے اب سی اے صرف کہاں پایا جاتا ہے سی اے صرف پایا جاتا ہے مننجیز کے بیچ میں اور اس کے علاوہ ان ونٹری گنز میں پایا جاتا ہے اور اس کے بعد نیورن کینال پایا جاتا ہے اچھا جی میرا حیال ہے آپ لوگ بہت بہت ہو رہے ہوں گے تو یہاں پہ لطیفہ سننا ہے اس سے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کسی بندے کا کہہ دیتے ہیں جی اس کا دماغ خالی ہے اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتے اس کے دماغ ہے تو بھوس برا رہا ہے سنائے آپ نے کہا بھی اچھا آج آپ کو اس کا جواب مل گیا اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ کا دماغ خالی ہے ٹھیک آنا اس نے آپ کے برین میں ایمٹی سپیشل ہیں آپ کے سپائنل گارڈ میں بھی ہے لیکن دوسری بات جو اس نے کی وہ کیا ہے غلط ہے کیوں غلط ہے جی کہ اس پہ بھوس نہیں بڑھا ہوگا آپ اسے سمجھا دیں اس کو سی اے سف بڑھا ہوگا سمجھ گئے جی اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اچھا یہ سی اے سف کیا کرے گا یہ کس طرح پروڈیکشن کرے گا ایک کو آپ کو بتایا یہ سارے نیوران کو بات کراتا ہے ٹھیک ہے تو ہر نیوران نے جو نیوٹرن لینے ہوتے ہیں وہ سی اے سف سے لے رہے گا اور جو ویس مٹیری اس نے ریلیز کرنا ہے وہ سی اے سف میں ڈال دے گا اور سی اے سف سے پھر دوارہ یہ سی اے سف انٹر ہو جاتا ہے کس میں بلڈ کیپ نریز میں اور وہاں سے وہ ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ جا کے کاربنری ایکسائیڈ اور ویس مٹیری نکال دے گا اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سی اے سف یہ تو لونشمنٹ کا کام اس نے کیا لے گا پروٹیکشن کیسے کرے گا کہ یہ لبریکیٹنگ میٹیریل ہے یہ بمس اینڈ جوڑ سے بچائے گا ہمارے برین اور سپائنل کارٹ اچھا جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برین کے ڈیفرنٹ پارٹس کون سے ہیں اور ان کی اناٹومی اور ان کی فنکشننگ فیزائنوجی دیکھیں گے جن لوگوں نے یہ فلو چارڈ نہیں بنایا تو بنا لیں یاد رکھنے میں بہت آسانی ہوگی آپ کو کہ برین کے تین پارٹس ایک فور برین میڈ برین اور ہائنڈ برین اچھا یہ جو فور برین ہیں فردر اس کی جو دبین ہم کر سکتے ہیں فنکشننگ کے لیاز سے اس کی اور اس کی اناٹومی کے لیاز سے بھی تو اس میں سب سے پہلے سیری برم ہے اور سیری برم کے بعد لیمبک سسٹم ہے اور لیمبک سسٹم کے بعد ہمارے پاس تھیرا مس ہے اور سیری برم کی فردر اگر ہم دیکھیں تو آپ کو بتا ہے ایک رائٹ سیری برم ہمی سفیر ہوتا ہے اور دوسرا لیفٹ سیری برم ہمی سفیر ہوتا ہے اور یہی فلو چارڈ میں ایک بہت ہی اہم چیز ہم دکھا دیتے ہیں کہ رائٹ اور لیفٹ سیری برم ہمی سفیر آپس میں کنیکٹڈ کس کے ذریعے ہوتے ہیں نیوران کی ایکزان کا ایک راڈ بنا ہوتا ہے جس کو کارپس کلوسم کہتے ہیں کارپس کلوسم کہتے ہیں اچھا جی اس کے بعد لیمبک سسٹم جو ہے اس کے فردر پارٹ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے جی اس میں ہائپو تھیلیموس ہے ہائپو تھیلیموس اور اس میں ہپو کیمپس ہے ہپو کیمپس اور اس کے علاوہ اس میں کیا ہے جی اس میں امیق دیل ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو میڈ برین ہے اس کے فردر کوئی پارٹ نہیں ہے اور ہائن برین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے بھی تھری پارٹ ہے کون کون سے تھری پارٹ ہے اس کے جی اس میں میڈولا ہے اور پونز ہے اور سیری بیرم ہے سیری بیرم ہے اچھا اس کے بعد یہ ڈیفرنٹ پارٹ آپ نے دیکھ لیے اب ہم ان کی اناٹمیکل پوزیشن دیکھتے ہیں کیونکہ جو پسن آتا ہے انٹری ڈیس میں وہ تین طرح کا پسن ہو سکتا ہے یا تو وہ اس کے اناٹمی سے ہوگا اور دوسرا اس کی فیزیالوجی سے ہوگا اور تیسرا اناٹمی سے ہی ہوتا ہے اس کو ہم ان اناٹمیکل پوزیشن کی بات کرتے ہیں کہ کون سا آرگن کہاں پایا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی اگر برین کو آپ سٹرکچر دیکھیں تو یہ رائٹ سیری برو ہمی سفیر ہے لیفٹ سیری برو ہمی سفیر ہے اور دونوں کے بیچ پہ ایک راڈ ہے جس کو ہم کارپس کیلوسوم کہتے ہیں جو دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے اور یہاں پہ یہ کیا ہے جی لیمبک سسٹم اور لیمبک سسٹم کی پہچان کیا ہوتی ہے لیمبک سسٹم اور اس کے بعد یہاں پہ تھیلمس یہ فور برین ہم نے بنا لیا اس کو آپ لکھ سکتے ہیں تھیلمس اچھے یہ جو لیمبک سسٹم ہے اس کا جو پارٹ تھیلمس کے نیچے اسے کیا کہیں گے ہائپو تھیلمس یہ ہائپو تھیلمس ہے اور اسی طرح یہ والا پارٹ جو تھیلمس کے اوپر ہے یہاں تک اس کو ہم کہیں گے ہپو کیمپس یہ ہپو کیمپس ہے اور اس کے بعد یہ والا جو پارٹ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے ہم نکھ دیلا اور اس کے بعد یہاں پہ میڈ برین ہے اور میڈ برین کے ساتھ ہی یہاں پہ کیا ہے جی پونز اور پونز کے بعد میڈولا ہے یہ پونز ہے یہ میڈولا ہے اور پھر یہاں پہ سیری ویلم اچھے یہی پہ پائنیل لیڈ بھی ہوتا ہے کون شیف میڈ برین ہے اچھا ہائپو تھیلمس سے بلکل اس کے ساتھ جو کلیکٹڈ ہے وہ ایک گرینڈ ہے اس کا نام آپ کو آتا ہے چھوٹری گرینڈ یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو اور اس گرینڈ کو ہم پائنیل گرینڈ کہتے ہیں اچھا ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ڈیفرنٹ پارٹ ہے ان کی لوکیشن آپ نے دیکھنے کہ میڈ برین پونز اور تھیلمس کے بیچ میں آ رہا ہے اور اسی طرح تھیلمس لیمبک سسٹم اور میڈ برین کے بیچ میں آ رہا ہے اور لیمبک سسٹم ہائپو تھیلمس اور سینی برم کے بیچ میں آ رہا ہے بلکل آپ غور سے دیکھیں ایک دفعہ ڈائیگرام کو تو آپ کو سمجھ آ دے گی اب ہم اس کی فنکشننگ سٹارٹ کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ پارٹ برین کے کیسے فنکشن کرتے ہیں اور اس کی فنکشننگ سے مست ہے ایک پسٹن آپ سے پوچھا جائے گا انٹری ٹیسٹ میں جب ہم اس کی فنکشننگ کی بات کرتے ہیں تو ہم میڈ برین سے سٹارٹ لیتے ہیں میڈ برین کو فرسٹ کریکٹر یہ ہے کہ it is reduced in human کیا ہوتا یہ reduced ہوتا ہے پوتی چھوٹا سا ہوتا ہے میڈ برین اور یہ آئی کی reflex movement کو control کرتا ہے آئی کی کس کو control کرتا ہے جی reflex movement آف آئی کو control کرتا ہے یہ last time بھی ہم نے discuss کیا تھا اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ auditory auditory relax hunter ہے اب اس کو auditory relax hunter کہنے کا کیا مطلب ہوا آپ relax relay کا مطلب جانتے ہوں گے کہ جب کچھ چیز آپ کو دے اور آپ لے کے اس کو آگے کسی کو دے دے تو اس کو کیا کرنا کہتے ہیں relay کرنا کہتے ہیں اب جو بھی اس کے پاس auditory nerve message رہ کے آئے گی ان کو یہ کیا کرے گا جی یہ آگے تھیلا مرس اور اس طرح وہاں سے ہوتے ہوئے یہ message کہاں پہنچ جائیں گے higher brain center which is a cerebral تو یہ messages کو relay کر دے گا اور اس کے علاوہ اس پر ایک بہت ہی ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ reticulate formation کرتا ہے کیا کرتا ہے reticulate formation اب reticulate formation کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ mid brain سے آگے بہت سائے trap بنے ہوئے ایسے یہ جو نفس trap ہے trap آپ نے ایک لفظ سنا ہوئے nerve nerve آپ سمجھتے ہیں dendrite یا hexane جو neuron کی ہوتی ہے تو اس کا جو cluster ہوتا ہے which is protected by connective tissue تو اس کو ہم nerve کہتے ہیں اور یہی nerves جب ہمارے brain میں ہوں گی یا spinal card میں ہوں گی تو ان کو tract کہیں گے کیا کہیں گے tract کہیں گے اسی طرح جو ganglion ہماری body میں ہوتے ہیں cluster of cell body of neuron اور وہی ganglion اگر central nervous system کے اندر ہوں تو پھر انہیں کیا کہیں گے nucle نیوکلائی پھر ان کو کیا کہیں گے nucle یہ ganglion اور نیوکلائی میں اور nerve اور tract ڈیفرنس ہے tract کا لفظ آپ بھی بھوک میں یوز ہوا ہے اچھا ہم یہ کہہ دیں کہ یہ جو reticulate formation ہے یہ کیا ہے کہ mid brain سے آگے کچھ tract بنے ہوئے کیا بنے ہوئے جی tract بنے ہوئے اور یہ higher brain center کے ساتھ mid brain کو link کریں اور different part of brain کے ساتھ mid brain کو link کریں تو mid brain کے پاس جتنی بھی sensory information جائیں گی eye سے information جائیں گی اور اسی طرح ear سے information جائیں گی nose سے information جائیں گی جتنی بھی tongue سے information جتنی جائیں گی skin سے جتنی information جائیں گی تو ان کو یہ کیا کرے گی آگے proper location جائیں اس طرف بہی رہ گی ہے philomers کی طرف اور وہاں سے آگے پھر وہ relay ہو جائیں گی further information اب اس پورے network کو بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ mid brain بہت ساری information کو screen کرنے کی power رکھتا ہے کس طرح یہ screen کر سکتا ہے کہ آپ ایک ایسا message ہے جو eye سے nose سے یا ear سے جا رہا ہے تو اس کو ایک دفعہ higher brain center تک گیا higher brain center نے اس کو process کیا اور پتہ یہ چلا کہ اس stimulus سے کوئی آپ پہ effect نہیں ہوگا یہ آپ کے لئے کوئی بہت زیادہ harmful نہیں ہے بار بار اس کو notice کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ایسے stimulus جب دوسری دفعہ تیسری دفعہ جائے گا تو mid brain پھر اس کو آگے اس لیے نہیں بھیجے گا کہ جب بھی وہ higher center کے پاس جائے گا تو اس پہ energy بھی consume ہوگی اور اس پہ time بھی waste ہوگا اور اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا اس طرح بہت ساری information کو یہ کیا کر سکتا ہے mid brain screen کر سکتا ہے اور پھر proper location میں جدھر جدھر بہی نہ ہوتا ہے تو بہی سکتا ہے تو mid brain کے بعد ہم discuss کرتے ہیں جی four brain کو سکتا ہے سکتا ہے kamu